پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور دھرنے کے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے اسلامباد انتظامیہ نے دیگور سوگو سے سوپ کیدی وینز اور بہارین افریقوں طلب کر لیا ہے ذراعی کے مطابق مظاہرین سے نمٹنے اور دھرنے کے شرکہ کی سیکیورٹی کے لیے مجموعی طور پر 22000 اہلکاروں کو تینات کیا جائے گا پنجاب پولیس کے 8000 اہلکاروں سمیت 2000 بلیو فورس طلب کی گئی ہے 500 خواتین اہلکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گی اسلامباد انتظامیہ نے ایف سی کے 5000 افسران واہلکاروں کو بھی طلب کر لیا ہے رینجرز کے 2000 نفری بھی طلب کی گئی ہے سندھ سے پولیس کی 2000 نفری بھی مانگی گئی ہے ذراعی کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ نے مختلف صوبوں سے سو قیدی وینز بھی منگوائی ہیں آنسو گیس کے 15000 شیل بھی منگوائی گئے ہیں آپ کو بتاتے جلیں کہ ذراعی کا مزید کہنا تھا کہ تمام صوبوں کی نفری مکمل کمانڈ انڈ سیسٹم کے طلب کی گئی ہے اسلامباد انتظامیہ نے پولیس حکام کی مشاورت سے تجاویز وزارتی داخلوں کو بیجوا دی ہیں خیار رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف 25 مئی کو اسلامباد لاگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اس والے سے اگر کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ مارے یوٹیوب چیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے